روح البیان میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیرونیوں پر لگتار پانچ عذابوں کو مسلط فرما دیا سب سے پہلے طوفان کا عذاب آیا اچانک بادل گر آئے ہر طرف اندھیرہ چھا گیا پھر انتہائی زوردار بارش برسنے لگی یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فیرونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا اب نہ وہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے مسلسل سات روز تک وہ لوگ اسی مسئیبت میں مبتلا رہے اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مقانات فیرونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سلاب کا پانی نہ آیا اور وہ نہائیت ہی امن اور چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے جب فیرونیوں کو اس مسئیبت کے برداشت کرنے کتاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی آجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے دعا فرمائیے کہ یہ مسئیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو طوفان کی بلہ ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی فیرونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لئے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا پھر وہ اپنے عہد سے دوبارہ پھر گئے اور ایمان نہ لائے اور دوبارہ سرکشی اور ظلم کی گرم بزاری شروع کر دی اب طوفان کے ایک ماہ تک تو فیرونی نہائیت آفیت سے رہے لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کو کھا گئے اور فیرونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا مگر بدی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغات اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے بلکل محفوظ رہے یہ دیکھ کر فیرونیوں کو بڑی عبرت آ گئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر وہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کرنے پہنچ گئے کہ آپ اس عذاب کے رفع ہونے کے لیے دعا فرما دے تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے چنانچہ آپ کی دعا سے ساتھوے دن یہ ٹڈیوں کا عذاب بٹل گیا اور یہ لوگ پھر ایک ماہ تک نہائیت ہی آرام اور راحت میں رہے لیکن دوبارہ عہد شکنی کی اور ایمان نہ لائے ان لوگوں کے کفر میں پھر اضافہ ہونے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو تکلیفیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہیں لہٰذا ہم ایمان نہیں رائیں گے الغرض ایک ماہ کے بعد دوبارہ ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہو گیا بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گھن تھا جو ان فیرونیوں کے اناج اور پھلوں میں لگ کر تمام غلہ اور میووں کو کھا گیا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کٹ کٹ کر انہیں تڑپانے لگا یہ کیڑے ان کے کھانوں پانی اور برتنوں میں گھس جاتے تھے جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے نہ لمحہ بر کے لیے سو سکتے تھے یہاں تک کہ ایک ہفتہ میں اس کہرے آسمانی سے بل بلا کر یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد دینے لگے چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بیکراری اور گریہ زاری پر رحم کھا کر دعا کی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا لیکن فیرونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم پر کمر بستا ہو گئے تو دوبارہ ایک ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا ان فیرونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے موں کھولتا تو اس کے موں میں مینڈک کود کر گھس جاتے ہانڈیوں میں مینڈک ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کسی بھی حالت میں مینڈکوں سے نجات نہ ملتی تھی اس عذاب سے یہ فیرونی رو پڑے اور روتے گرگلاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بیک مانگنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر اہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی تکلیف نہ دیں گے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ساتھویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا اہد توڑ کر اپنی پہلی خبیص حرکتوں میں مشغول ہو گئی مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے عدبی کرنے لگے تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب کہرے الہی بن کر اتر پڑا ایک دم بلکل اچانک ان لوگوں کے تمام کونوں نہروں کا پانی خون ہو گیا تو ان لوگوں نے فیرون سے فریاد کی اس سرکش نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے یہ سن کر فیرونی نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برطن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرہ بھی اثر نہیں تو فیرون نے حکم دیا کہ لوگ مومنین کے ساتھ ہی ایک ہی برطن سے پانی نکالیں مگر خدا کی شان کہ مومنین اسی برطن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف شفاف اور شیرین پانی نکلتا اور فیرونی جب اسی برطن سے پانی نکالتے تو تازہ خون نکلتا الغرض فیرونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر دوبارہ ان لوگوں کے لئے دعا خیر فرما دی تو ساتھویں دن یہ خون کا عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا ان سرکشوں پر مسلسل پانچ عذاب آتے رہے اور ہر عذاب ساتھویں دن ٹل جاتا رہا ہر دو عذابوں کے درمیان ایک ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا مگر فیرون اور فیرونیوں کے دلوں پر بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہ لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنے اہد توڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کہروعذاب کا آخری عذاب آیا اور فیرون اور اس کے تابین سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لئے خدا کی دنیا ان اہد شکنوں اور مردودوں سے پاک صاف ہو گئی یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیا گئے کہ روح زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا قرآن مجید کی سورة العراف کی آیات نمبر 133 سے 136 تک اللہ تعالیٰ نے فیرونیوں پر انہی پانچ عذابوں کی تفصیل بیان کی ہے ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اہد شکنی اور اللہ کے نبیوں کی تقزیب و توہین کتنا بڑا اور ہولناک جرم عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے فیرونیوں پر بار بار عذاب الہی قسم قسم کی صورتوں میں اترا یہاں تک کہ آخر میں وہ دریائے میں غرق کر کے دنیا سے فنا کر دیئے گئے اللہ تعالیٰ سورة العراف میں بیان فرماتا ہے تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن اور منڈک اور خون جدہ جدہ نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی جب ان پر عذاب پڑتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو اس اہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دوگے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لئے جس تک انہیں پہنچنا ہے وہ دوبارہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں دریاء میں ڈبو دیا اس لیے کہ ہماری آیات جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے خواتین و حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر و تحمل اور ان کی رقیق القلبی بلا شبہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ بار بار اہد شکنی کرنے والے اپنے دشمنوں کی آہ و فغاں پر رحم کھا کر ان کے عذاب کو دفع کرنے کی دعا فرماتے رہے کہ وہ اپنے مخالفین اور بدخواہوں سے انتقام کا جذبہ نہ رکھیں بلکہ صبر و تحمل کر کے اپنے مجرموں کو بار بار معاف کرتے رہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقدس سنت بھی ہے اور ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ ایک بہت ہی بڑا خاصہ اور ترہ امتیاز ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اپنے دشمنوں سے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ ہمیشہ ان کو معاف فرما دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء کی سنت پر چلنے کی توفیق اطاع فرمائے کمنٹ سیکشن میں آپ اس دعا کے جواب میں آمین لکھنا مت بھولئے گا ٹیم پیپل آئیف کی کوشش ہوگی کہ ایسے ہی تاریخی اسلامی واقعات آپ تک وقتن پر وقتن پہنچاتے رہیں اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپل آئیف کے سبسکرائبرز بھی بنیے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ